اب خبر دیں آپ کو وزیراعظم عمران خان کی ناہلی کے لیے لہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست سماعت کے لیے مقرر کر لی گئی ہے جسٹس شمس محمود مرزا کل درخواست پر سماعت کریں گے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے عمر شاکر سے جی عمر شاکر تفصیلات سے آگاہ کیجے گا وزیراعظم عمران خان کی ناہلی کے لیے لہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست سماعت کے لیے مقرر جسٹس شمس محمود مرزا کل درخواست پر سامات کریں گے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں وزیراعظم عمران خان کی ناہلی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست سامات کے لیے مقرر کر لی گئی ہے اس حوالے سے مزید جانیں گے عمر شاکر سے جی عمر شاکر تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی وزیراعظم عمران خان کی ناہلی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں دائے درخواست سماعت پر یہ مقرر کر لے گئی ہیں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس مود مرزا کل اس درخواست پر ابتدائی سماعت کریں گے یہ درخواست آئینی درخواست لائیس فاؤنڈیشن پور جسٹس کسربرا ایڈوکیٹ ایک ایڈوگر کی جانب سے دائر کی گئی ہیں جس میں موقف یہ اختیار کیا گیا ہے کہ نوازشی سے دنے حکومت میں عمران خان نے عوام کو سیول نافرمانی کے لیے اکتایا درخواست نے یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمران خان نے لوگوں کو اکتایا کہ وہ ٹیکس نہ دے اور بیرون ملک سے رکوم بھی نہ بیجیں درخواست نے یہ بھی نشان دیکھی گئی ہے کہ عمران خان نے خانیوں سمید پارلمنٹ کے بلڈنگ پر دھاوہ بولا اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا درخواست نے نشان دیکھی گئی ہے کہ عمران خان نے ملکی سامنیت کے خلاف اقدامات کی ہے لہذا وزیادم عمران خان آئین کے آرٹیکل بسٹ اور تریسٹ پر مورا نہیں کرتے اور وزیادم بننے کے اہل نہیں ہے لہذا عدالت انہیں نا اہل کرا دے یہ درخواست سماعت کی مقرر کی گئی ہے اور کل صبح نو بجے لاہور آئیکوٹ کی جسیس شمس محمود مردہ درخواست پر افتدائی سماعت کریں گے ٹھیک ہے درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر لیا گیا ہے بہت شکریہ عمر شاکیر آپ کا